اردو کے چاہنے والوں کو عبدالرہو صدیخی کا آداب Welcome to our podcast میں شائر تو نہیں جمال احسانی اہد حاضر کے ایک اہم شائر تھے ان کی وفات کے چوبیس سال بعد بھی ان کی شائری زندہ ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے وقت ہی اچھے شائر کی خدر و خامت کو ناپنے کا پیمانہ ہے جمال احسانی کی پیدائش سرگودہ پاکستان میں 21 اپریل 1951 میں ہوئی اور وفات 10 فروری 1998 آتا ہے بہت یاد جمال احسانی تھا خوب پھلا شخص دوبارہ نہ ملا جمال احسانی کی شائری میں کلاسیکی طرز اور جدیدیت کا انمول مشرن تھا اور کچھ شیر سنیے نہ اجنبی ہے کوئی اور نہ آشنا کوئی نہ اجنبی ہے کوئی اور نہ آشنا کوئی اکیلے پن کی بھی ہوتی ہے انتہا کوئی ایک خرض ہے اتار رہے ہیں کسی طرح ایک خرض ہے اتار رہے ہیں کسی طرح اس عمر کو گزار رہے ہیں کسی طرح دنیا کو بھی کسی طرح نزدیک کر لیا دنیا کو بھی کسی طرح نزدیک کر لیا اور نفس کو بھی مار رہے ہیں کسی طرح جمال احسانی کی دو کتابیں ستارہ سفر اور رات کے جاگے ہوئے ان کی زندگی میں ہی شائع ہو گئی تھی جمال احسانی کی وفات کے بعد ڈاکٹر فاطمہ حسن کی کاویشوں سے ان کی ساری شائری کلیات جمال کی شکل میں شائع ہوئی اور شائعوں نے اسے بہت سرہایا ایک غزل سنیے عمر گزری جس کا راستہ دیکھتے عمر گزری جس کا راستہ دیکھتے آ بھی جاتا وہ تو ہم کیا دیکھتے کیسے کیسے موڑ آئے راہ میں کیسے کیسے موڑ آئے راہ میں ساتھ چلتے تو تماشا دیکھتے گر بہا آتے نہ دریانوں میں ہم گر بہا آتے نہ دریانوں میں ہم آج ان آنکھوں سے سہرا دیکھتے خود ہی رکھاتے دیا دیوار پر خود ہی رکھاتے دیا دیوار پر اور پھر اس کا بھڑکنا دیکھتے جب ہوئی تعمیر جسم و جان تو لوگ جب ہوئی تعمیر جسم و جان تو لوگ ہاتھ کا مٹی میں کھونا دیکھتے دو خدم چل آتے اس کے ساتھ ساتھ دو خدم چل آتے اس کے ساتھ ساتھ جس مسافر کو اکیلا دیکھتے دو خدم چل آتے اس کے ساتھ ساتھ جس مسافر کو اکیلا دیکھتے اعتبار اٹھ جاتا آپس کا جمال اعتبار اٹھ جاتا آپس کا جمال لوگ اگر اس کا بچھڑنا دیکھتے لوگ اگر اس کا بچھڑنا دیکھتے اور ایک غزل سنیں کبھی بھلا کے کبھی اس کو یاد کر کے مجھے کبھی بھلا کے کبھی اس کو یاد کر کے مجھے جمال خرس چکانے ہیں عمر بھر کے مجھے ابھی تو منزل جانا سے کوسو دور ہوں میں ابھی تو منزل جانا سے کوسو دور ہوں میں ابھی تو راستے ہیں یاد اپنے گھر کے مجھے جو لکھتا پھرتا ہے دیوار و در پہ نام میرا جو لکھتا پھرتا ہے دیوار و در پہ نام میرا بکھیر دے نہ کہیں حرف حرف کر کے مجھے محبتوں کی بلندی پہ ہے یقین تو کوئی محبتوں کی بلندی پہ ہے یقین تو کوئی گلے لگائے میری سطح پر اتر کے مجھے چراغ بن کے جلا جس کے واسطے ایک عمر چراغ بن کے جلا جس کے واسطے ایک عمر چلا گیا وہ ہوا کے سپرد کر کے مجھے چلا گیا وہ ہوا کے سپرد کر کے مجھے ایک اور غزر سنیے تیری یاد اور تیرے دھیان میں گزری ہے تیری یاد اور تیرے دھیان میں گزری ہے ساری زندگی ایک مکان میں گزری ہے اس تاریخ فضاء میں میری ساری عمر اس تاریخ فضاء میں میری ساری عمر دیا جلانے کے امکان میں گزری ہے اپنے لیے جو شام بچا کر رکھی تھی اپنے لیے جو شام بچا کر رکھی تھی وہ تجھ سے اہد و پیمان میں گزری ہے تجھ سے اکتا جانے کی ایک ساعت بھی تجھ سے اکتا جانے کی ایک ساعت بھی تیرے عشق ہی کے دوران میں گزری ہے دیواروں کا شوق جہاں تھا سب کو جمال دیواروں کا شوق جہاں تھا سب کو جمال عمر میری اس خاندان میں گزری ہے ایک نئی غزل شروع کرنا ہوں توجہ چاہوں گا ہر ایک زخم شناسائی ایک کہانی ہے ہر ایک زخم شناسائی ایک کہانی ہے ملے نہیں ہیں جو لو ان کی مہربانی ہیں یہ خوصلہ تو تجھے جیت کر نصیب ہوا یہ خوصلہ تو تجھے جیت کر نصیب ہوا وگر نہ ہار کے کس نے شکست مانی ہیں دیے کی لو سے جو تحریر میں نے لکھی تھی دیے کی لو سے جو تحریر میں نے لکھی تھی ہوا کے پاس وہ اب تک میری نشانی ہے سمندروں کا سفر آج تو مزا دے گا سمندروں کا سفر آج تو مزا دے گا ہوا بھی تیز ہے کشتی بھی باد بانی ہے جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے ایک نئی غزل چھیڑ رہا ہوں توجہ چاہوں گا خرار دل کو صدا جس کے نام سے آیا وہ آیا بھی تو کسی اور کام سے آیا کسی نے پوچھا نہیں لوٹتے ہوئے مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں لوٹتے ہوئے مجھ سے میں آج کیسے بھلا گھر میں شام سے آیا ہم ایسے بے ہنروں میں ہیں جو صلیخ عزیزت ہم ایسے بے ہنروں میں ہیں جو صلیخ عزیزت تیرے دیار میں پل بھر خیام سے آیا جو آسماء کی بلندی کو چھونے والا تھا جو آسماء کی بلندی کو چھونے والا تھا وہی منارہ زمین پر تھڑام سے آیا میں خالی ہاتھ ہی جا پہنچا اس کی محفل میں میرا رخیب بڑے انتظام سے آیا ایک نئی غزل شروع کر رہا ہوں نہ سننے میں نہ کہیں دیکھنے میں آیا ہے نہ سننے میں نہ کہیں دیکھنے میں آیا ہے جو ہجر و وصل میرے تجربے میں آیا ہے نئے سیرے سے جل اٹھی ہے پھر پرانی آگ عجیب لطف تجھے بھولنے میں آیا ہے نہ ہاتھ میرے نہ آنکھیں میری نہ چہرہ میرا یہ کس کا عقص میرے آئینے میں آیا ہے جواز رکھتا ہے ہر ایک اپنے ہونے کا جواز رکھتا ہے ہر ایک اپنے ہونے کا یہاں پہ جو ہے کسی سلسلے میں آیا ہے وہ راز وصل تھا جو نیند میں کھلا مجھ پر وہ راز وصل تھا جو نیند میں کھلا مجھ پر یہ خواب حجر ہے جو جاگتے میں آیا ہے جمال دیکھ کے جیتا تھا جو کبھی تجھ کو جمال دیکھ کے جیتا تھا جو کبھی تجھ کو کہیں وہ شخص بھی کیا دیکھنے میں آیا ہے ایک بہت پیاری غزل چھیڑ رہا ہوں توجہ چاہوں گا جمال اب تو یہی رہ گیا بتا اس کا بھلی سی شکل تھی اچھا سا نام تھا اس کا پھر ایک سایا دروبام پر اتر آیا دلو نگاہ میں پھر ذکر چھڑ گیا اس کا کسے خبر تھی کہ یہ دن بھی دیکھنا ہوگا کسے خبر تھی کہ یہ دن بھی دیکھنا ہوگا اب اعتبار بھی دل کو نہیں رہا اس کا جو میرے ذکر پر اب خیخہے لگاتا ہے جو میرے ذکر پر اب خیخہے لگاتا ہے بچھڑتے وقت کوئی حال دیکھتا اس کا مجھے تباہ کیا اور سب کی نظروں میں مجھے تباہ کیا اور سب کی نظروں میں وہ بے خصور رہا یہ کمال تھا اس کا مجھے تباہ کیا اور سب کی نظروں میں وہ بے خصور رہا یہ کمال تھا اس کا سو کس سے کیجئے ذکر نزاکت خد دخان سو کس سے کیجئے ذکر نزاکت خد و خال کوئی ملا ہی نہیں صورت آشنا اس کا جو سایا سایا شب روز میرے ساتھ رہا جو سایا سایا شب روز میرے ساتھ رہا گلی گلی میں پتہ پوچھتا پھرا اس کا جمال اس نے تو ٹھانی تھی عمر بھر کے لیے یہ چار روز میں کیا حال ہو گیا اس کا ایک نئی گزل چیڑ رہا ہوں ملنا نہیں تو یاد اسے کرنا بھی چھوڑ دے دیوار چھوڑ دی ہے تو سایا بھی چھوڑ دے ایک آدمی سے تر کے مراسم کے بعد اب ایک آدمی سے تر کے مراسم کے بعد اب کیا اس گلی سے کوئی گزرنا بھی چھوڑ دے آنا اب اس نے چھوڑ دیا ہے اگر تو کیا دل بے سبب چراغ جلانا بھی چھوڑ دے مضبوط کشتیوں کو بچانے کے واسطے مضبوط کشتیوں کو بچانے کے واسطے دریاں میں ایک ناؤ شکستہ بھی چھوڑ دے اللہ کی زمین بڑی ہے بہت جمال اللہ کی زمین بڑی ہے بہت جمال عزت نہیں جہاں وہاں رہنا بھی چھوڑ دے عزت نہیں جہاں وہاں رہنا بھی چھوڑ دے ایک نئی گزل چھیر رہا ہوں سنگ کو تکیا بنا خواب کو چادر کر کے سنگ کو تکیا بنا خواب کو چادر کر کے جس جگہ تھکتا ہوں پڑ رہتا ہوں بستر کر کے اب کسی آنکھ کا جادو نہیں چلتا مجھ پر اب کسی آنکھ کا جادو نہیں چلتا مجھ پر وہ نظر بھول گئی ہے مجھے پتھر کر کے یار لوگوں نے بہت رنج دیئے تھے مجھ کو یار لوگوں نے بہت رنج دیئے تھے مجھ کو جا چکا ہے جو حساب اپنا برابر کر کے اس کو بھی پڑ گیا ایک اور ضروری کوئی کام میں بھی گھر پر نہ رہا وقت مخرر کر کے پوچھنا چاہتا ہوں اس نگاہ و دل سے جمال پوچھنا چاہتا ہوں اس نگاہ و دل سے جمال کس کو آباد کیا ہے مجھے بے گھر کر کے پوچھنا چاہتا ہوں اس نگاہ و دل سے جمال کس کو آباد کیا ہے مجھے بے گھر کر کے ایک نئی غزل شروع کر رہا ہوں عشق میں خود سے محبت نہیں کی جا سکتی عشق میں خود سے محبت نہیں کی جا سکتی پر کسی کو یہ نصیحت نہیں کی جا سکتی کنجیاں خانہ ہمسایہ کی رکھتے کیوں ہو اپنے جب گھر کی حفاظت نہیں کی جا سکتی اپنے جب گھر کی حفاظت نہیں کی جا سکتی کچھ تو مشکل ہے بہت کار محبت اور کچھ کچھ تو مشکل ہے بہت کار محبت اور کچھ یار لوگوں سے مشخت نہیں کی جا سکتی ایک سفر میں کوئی دو بار نہیں لٹ سکتا اب دوبارہ تیری چاہت نہیں کی جا سکتی کوئی ہو بھی تو ذرا چاہنے والا تیرا کوئی ہو بھی تو ذرا چاہنے والا تیرا رہ چلتوں سے رخابت نہیں کی جا سکتی آسمان پر بھی جہاں لوگ جھگڑتے ہوں جمال آسمان پر بھی جہاں لوگ جھگڑتے ہوں جمال اس زمین کے لیے ہجرت نہیں کی جا سکتی ایک نئی گزل شروع کر رہا ہوں جو تُو گیا تھا تو تیرا خیال رہ جاتا جو تُو گیا تھا تو تیرا خیال رہ جاتا ہمارا کوئی تو پرسان حال رہ جاتا بُرا تھا یا وہ بھلا لمحے محبت تھا وہیں پہ سلسلائے ماہو سال رہ جاتا بچھڑتے وقت دھلکتا نگر ان آنکھوں سے اس ایک عشق کا کیا کیا ملال رہ جاتا تمام آئینہ خانے کی لاج رہ جاتی تمام آئینہ خانے کی لاج رہ جاتی کوئی بھی اکس اگر بے مثال رہ جاتا گر امتحان جنو میں نہ کرتے خیس کی نقل جمال سب سے ضروری سوال رہ جاتا جمال سب سے ضروری سوال رہ جاتا نئی غزل چھیڑ رہا ہوں کب دل کے آئینے میں وہ منظر نہیں رہا کب دل کے آئینے میں وہ منظر نہیں رہا آنکھوں کے سامنے جو کی پل بھر نہیں رہا کب دل کے آئینے میں وہ منظر نہیں رہا آنکھوں کے سامنے جو کی پل بھر نہیں رہا پیروں تلے زمین نہیں تھی تو جی لیے لیکن اب آسمان بھی سر پر نہیں رہا لیکن اب آسمان بھی سر پر نہیں رہا تیرے خیال میں کبھی اس طرح کھو گئے تیرے خیال میں کبھی اس طرح کھو گئے تیرا خیال بھی ہمیں اکثر نہیں رہا آغہ کیا ہوئے ہیں سرابوں سے ہم جمال آغہ کیا ہوئے ہیں سرابوں سے ہم جمال ستھے زمین پہ کوئی سمندر نہیں رہا کب پاؤں فغار نہیں ہوتے کب سر میں دھول نہیں ہوتی کب پاؤں فغار نہیں ہوتے کب سر میں دھول نہیں ہوتی تیری راہ پہ چلنے والوں سے لیکن کبھی بھول نہیں ہوتی سر کوچے عشق آ پہنچے ہو لیکن ذرا دھیان رہے کیا ہاں سر کوچے عشق آ پہنچے ہو لیکن ذرا دھیان رہے کیا ہاں کوئی نیکی کام نہیں آتی کوئی دعا خبور نہیں ہوتی ہر چاند اندیشہ جاں ہیں بہت لیکن اس کار محبت میں کوئی پل بیکار نہیں جاتا کوئی بات فضول نہیں ہوتی کوئی پل بیکار نہیں جاتا کوئی بات فضول نہیں ہوتی تیرے وصل کی آس بدلتے ہوئے تیرے ہجر کی آگ میں جلتے ہوئے کب دل مسروف نہیں رہتا کب چاند مشغول نہیں ہوتی کب دل مسروف نہیں رہتا کب چاند مشغول نہیں ہوتی ہر رنگ جنو بھرنے والو شب بیداری کرنے والو ہر رنگ جنو بھرنے والو شب بیداری کرنے والو ہے عشق وہ مزدوری جس میں محنت بھی وصول نہیں ہوتی ہے عشق وہ مزدوری جس میں محنت بھی وصول نہیں ہوتی آج کے اپیسوڈ کی آخری غزر شروع کر رہا ہوں سویرہ ہو بھی چکا اور رات باقی ہے سویرہ ہو بھی چکا اور رات باقی ہے ضرور دل میں ابھی کوئی بات باقی ہے یہ لوگ کس خدر آرام سے ہیں بیٹھے ہوئے یہ لوگ کس خدر آرام سے ہیں بیٹھے ہوئے اگرچہ ہونے کو اک واردات باقی ہے کچھ اور زخم محبت میں بڑھ گئی ہے کسک کچھ اور زخم محبت میں بڑھ گئی ہے کسک یہ سوچ کر کی ابھی تو حیات باقی ہے یہ غم جڑا ہے بہت جلد باس تھے ہم تم یہ دکھ الگ ہے ابھی کائنات باقی ہے جو میری تیری ملاقات کا سبب تک بھی وہ لمحہ تیرے بچھڑنے کے ساتھ باقی ہے جو میری تیری ملاقات کا سبب تک بھی وہ لمحہ تیرے بچھڑنے کے ساتھ باقی ہے تمام بیڑیاں تو کارڈ ڈالی ہیں لیکن تمام بیڑیاں تو کارڈ ڈالی ہیں لیکن جمال خید نفس سے نجات باقی ہے جمال خید نفس سے نجات باقی ہے اگر آپ کو ہمارا پوڈکیسٹ پسند آیا ہو تو اپنی دوستوں سے ضرور شیئر کرلی گا Thanks for listening حبدالروغ صدیقی اجازت چاہتا ہے Stay safe Love you all